دانستہ طور پر کسی غلط کی حمایت نہ کریں اپنی آقبت تباہ نہ کریں ابھی روایت پڑھی اس کو قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے حضرت اقدس الحاج استاد مکرم مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت باقاتوں العالیہ محتمی مشیق الحدیث دار العلوم دوبند کا اہم بیان جس کا عنوان ہے ظالم کے ساتھ مدد و خواہ کوئی بھی ہو جو حضرت کا بیان بعد نماز اثر کی مجلس میں ہوا ہے دار العلوم دوبند میں بتاریخ پانچ اگر دو ہزار تئیس آپ ایک بار ضرور سنیں شیئر کریں کمنٹ میں اپنی راہ ضرور دیں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں حضرت کے لئے دعا یہ جمعہ ضرور لکھیں روایتیں پڑھی جا رہی تھی جس میں ایک مضمون کئی حدیث میں آیا کہ جانتے بوچھتے اگر کوئی شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے جو ناحق ہے اس کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا وبال بیان کیا گیا ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کو عصبیت کہتے ہیں کبھی خاندان کی بنیاد پر کبھی برادری کی بنیاد پر کبھی وطن کی بنیاد پر اللہ کا فضل ہے دعلوم اس فتنے سے بہت دنوں سے محفوظ ہے لیکن شیطان پیچھے لگا رہتا ہے ہماری طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ بیہار اور یوپی کے طلبہ میں ٹھن گئی تھی اگرچہ اس کا رخ دوسرا تھا علمی مقابلہ ہو رہا تھا مضامین لکھے جا رہے تھے پرچے آ رہے تھے لیکن منافست بہت زور کی تھی لیکن حکیم الاسلام حضرت موانا قارم عمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو گزار دیا اور سب کو ملا دیا مگر کبھی کبھی ہوتا ہے اور چھوٹے مدرسوں میں زیادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یوپی کے لڑکے نے ایک بیہاری کو مار دیا ہے اب یوپی والے سب ایک ساتھ ہو گئے بیہاری سب ایک ساتھ ہو گئے یعنی ایک فرد نے ایک فرد کو نہیں مار آ رہا ہے دونوں ساتھی ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں ٹہلتے ہیں پڑھتے ہیں جب تک کوئی بات نہیں تھی لیکن اقتلاف ہو گیا اور ہاتھ چل گیا تو فوراں اس میں ایک یوپی کا ہو گیا ایک بیہار کا ہو گیا یہ جاہلیت ہے حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی جن کی مزاج کے اندر مزاہ تھا مزاہ کرنے والے دوسرے ساتھی کے ساتھ انہوں نے کچھ مزاہ کیا اور ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک تماشا مار دیا جب انہوں نے تماشا مارا انہوں نے آواز لگا دی کچھ ان کے حمایتی آ گئے انہوں نے کچھ آواز لگا ان کے حمایتی آ گئے یا للانسار یا للمہاجرین چلو انساریو چلو مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فوراً تشیب لائے فرما بالو دعول جاہلیہ یہ کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو میں تمہارے درمیان موجود ہوں آپ حجر کر کے آئے ہیں تو انسار و مہاجرین کو ایسا سیرو شکر کر دیا کہ ایک انساری و ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا اور ایسا بھائی بنا دیا کہ سگے بھائی سے زیادہ مقام اس کو مل گیا حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین میں سے حضرت سعید بن ربی انساری ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو سعید بن ربی انساری کا بھائی بنا دیا مواخات کے رشتہ قائم کرا دیا کہ ان کو اپنے گھر لے گئے اس لئے کہ مہاجرین گھر بار سب کو چھوڑ کر آئے تھے تو سعید بن ربی نے ان سے کہا بھائی اہل مدینہ جانتے ہیں کہ میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ باغات کا مالک ہوں میری جتنی جائداد ہے جتنے باغات ہیں ان سب میں آدھا تمہارا آدھا میرا اور میری دو بیوی آئیں تم ان میں سے جس کے بارے میں کہو میں اس کو طلاق دے دوں اور عدد گزار کر تو اس سے نکاح کر لو اس کی عدد گزر ہے تم نکاح کر لو یہ ان کی طرف سے پیشکشتی عصار تھا ادھر سے اس جگنہ نے فرما بارک اللہ فی حلک و مالک اللہ تمہارے اہل میں برکتہ تا فرمائے تمہارے مال میں برکتہ تا فرمائے مجھے تو مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دو میں مکہ میں بھی تجارت کیا کرتا تھا یہاں بھی تجارت کر لوں گا چنانچہ بازار گئے کچھ خریدہ کچھ بیچا چند روز کے بعد خدمت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے پہ کچھ پیلا پیلا دھبا تھا جو رنگ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کا رنگ کا دھبا تھا فرما مہیم عبدالعامان یہ کیا ہے فرما انہی تزگویج چھوزر برے نکاح کیا ہے فرما کس نے نکاح کیا ہے کہ ایک انساری خاتون سے فرما سکتا اس کو تم نے مہر کیا دیا ہے پانچ جرم کے ہموزن سونا دیا ہے تاجر تھے اللہ نے ہنرز دیا تچند روز میں خوشحالی آگئی میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ان حضرات کے دنویان جو کوئی تعلق نہیں ایک مکہ کے رہنے والا ایک مدینہ کے رہنے والا دونوں کے معاشرت الگ مزاج الگ اور بہت کچھ فرق تھا لیکن اسلام کے رشتے میں پیرو جائنے کے بعد دلکل ایک جان دو قالب ہو گئے تھے اب جب اس میں سے یہ آواز نکلی یا لَا الْاَنسَارِ یا لَا الْمَهَاجِرِينَ میں اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میرا ساتھی غلطی پر ہے چاہے اس کا ہموطن ہو چاہے اس کا دوست ہو اس کا رشتہ دار ہو اس کو اس کا ساتھی دینا چاہیے مانا مظفر حسین صاحب کا قصہ پڑھا ہو سنایا گئے آپ کو کاندلہ بھی اللہ کے بہت نیک بندے تھے کاندلہ میں ایک زمین کے بارے میں ہندو اور مسلمانوں میں مقدمہ چلا ہندو کہتے تھے کہ ہماری زمین ہے مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے وہ کہتے تھے ہم یہاں مسجد بنائیں گے وہ کہتے تھے ہم مندر بنائیں گے انگریز کا زمانہ تھا مقدمہ گیا انگریز کی عدالت میں ہندووں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے یعنی مانا مظفر حسین صاحب جج نے جو انگریز تھا مسلمانوں کو بھولایا کہا کہ یہ تمہارے مولوی صاحب ہیں مولوی مدفر صاحب ان کے ہاتھ میں معاملہ دے دوئی جو فیصلہ کر دیں ہاں ہاں بلکل بلکل اس وقت حضرت تو مسلمانوں کی حمایت کریں گے ہی جج نے بھلایا ان کو کہ مولوی صاحب یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے زمین کے بارے میں آپ بتائیے زمین کس کی ہے انگریز تو ہندو کی زمین ہے جج نے فیصلہ لکھا کہ مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا بہت تاریخی جملہ ہے کہ مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ انہندووں نے برعضب و رغبت وہ زمین مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کے حوالے کر دیں پوری جماعت کا پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے لیکن جو صحیح باتیں وہی اسی کی گوائی دیں گے اس لئے شہادت زور کو من اکبر القبائل قرار دیا گیا بخاری شریف کے روایت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو گناہ کبیرہ نہ بتاؤں تو فلاں گناہ کبیرہ ہے فلاں گناہ کبیرہ ہے ایک دو شمار کرنے کے بعد آپ ٹیک لگائے بیٹھے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے فرمایا اللہ و قول ازور جان بودھ کا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گوائی دینا یا اکبر القبائل میں سے ہمارے ساتھ جس طرح کے معاملات آتے ہیں یہ ہدایات ہم سب کے لئے ہیں کہ ہم دانستہ طور پر کسی غلط کی حمایت نہ کریں اپنی آقبت تباہ نہ کریں ابھی روایت پڑھی اس قیامت کے دن بترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کرے آج ہی کے لئے نہیں پوری زندگی کے لئے ہمیں اس کو پلے بان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے